مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ پچیس تلقعدہ چودہ سو تنتالیش حجری بمطابق چوبیس جون دوہزار بائیس بعنوان حجاج اکرام کے لئے ہدایات و تعلیمات خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البعیجان حفظہ اللہ تعالی ترجمہ باعواز ابو محمد عطاء اللہ بن عبدالمجید یقینا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں اور برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا پھر ان کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو کشادہ کیا عقلوں کو روشن کیا بند آنکھوں بہرے کانوں کو کھولا اور غافل دنوں کو بیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں اما بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ رب العزت کی کلام ہے سب سے مضبوط کڑا کلمہ تقوی ہے سب سے بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور سب سے بہترین قصے کلام الہی کے قصے ہیں اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں اور ہر نیا کام گمراہی ہے اللہ کے بندو میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ وہی جائے پناہ ہے اور اتباع سنت کی بھی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ وہی نجات کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر اس شخص سے ہر وہ شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو مسلمانوں یقیناً اللہ تعالیٰ شان و مقام اور فضیلت دینے کے لیے کچھ جگوں وقتوں اور لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اس نے زمین کے بعض حصوں کو فضیلت دے کر دنیا کے تمام شہروں سے افضل و اشرف بنا دیا ہے چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کو وحی الہی کا مرکز مسلمانوں کا قبلہ ام القرآن امن والا شہر مسجد حرام آمال حج کی جگہ اور مومنوں کے دلوں کا محور بنا دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مکرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے بہت باورکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھیں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالی تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے لوگوں یقیناً اللہ نے کعبہ کو جو کہ حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربان نہیں ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں اس گھر کا حج کرنا مشروع قرار دیا اور اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم دیا ارشاد باری تعالی ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہو اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپائیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیئے ہیں سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دس محتاجوں کو کھلاو پھر وہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس پرانے اور قدیم گھر کا خوب تواف کریں حجاجے کرام اللہ کے مہمانوں حکم الہی پر لبی کہنے والوں آپ لوگوں نے مال و مطا خرش کیے اپنا وقت کوششیں اور توانائیاں صرف کی مشکتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا تیمتی اور نفیس ترین چیزوں کو قربان کیا اپنے اہل و عیال اور وطن کو چھوڑا اور فضیلت و مرتبت والی جگہ پر آن پہنچے لہذا اب خیر کے کام انجام دے کر اللہ کو دکھائیں اور اللہ کے ساتھ تجدید احد کے اس موقع کو غنیمت جانے نیتوں کو خالص کر لیجئے اطاعت الہی میں خوب محنت کیجئے اور خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم اور انام و اکرام کرنے والا ہے اور اچھی عمال کرنے والوں کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا جس نے حج کرتے ہوئے کوئی بےہودہ کام یا کلام نہ کیا ہو اور نہ ہی گناہ کا کام کیا ہو وہ اس طرح سے واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو اور مقبول و مبرور حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے لہذا صحیح عبادت اور اس کی قبولیت کے لیے تغودو کیجئے اور شریعت مخالف کاموں سے اپنے عمال کو پاک صاف رکھئے اور اللہ کے لیے نیت کو خالص کیجئے اور مخلص ہو جائیے اور جو بھی نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں پائیں گے حجاجے کرام اللہ کے مہمانوں دربارِ الہی میں حاضری دینے والوں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ وحدہولہ شریعت کے دربار میں آنے اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے گھر کا قصد کرنے کی توفیق ملی ہے آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنی آواز پر لبائی کہنے اپنے بلاویب کو قبول کرنے اور آمالِ حج کو سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا ہے لہٰذا اپنی نیت کو خالص کر لیجئے اور خوش اسلوبی سے آمالِ حج کو انجام دیجئے آپ کو مبارک ہو کہ روح زمین کی سب سے افضل اور مقدس جگہ تشریف لائے ہو اور عرضِ حرمین شریفین کا مہمان بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے مدینہ منورہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا اور ایمان کی آخری پناہ گاہ ہے یہ ادار یعنی گھر اور ایمان کے نام سے بھی موصوم ہے آپ نے اس کے دونوں پہاڑوں عید سے سور کے درمیان کی جگہ کو حرمت والا قرار دیا ہے لہٰذا جو اس میں کسی بدع کا ارتکاب کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نفلی یا فرض کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرے گا مدینہ منورہ مضبوط ڈھال اور بلند و بالا قلعہ ہے یہ ایک بھٹی کی ماند ہے جو میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے اور دجال مکہ مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھر مدینہ کی زمین اہل مدینہ کو تین جھٹگے لگائے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دے گا فرمان نبوی ہے اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح پگل جائے گا جیسے نمک میں پانی پگل جاتا ہے اور جہاں تک مکہ کی بات ہے تو وہ ام القرآ ہے نزولِ وحی کا مرکز ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے اللہ نے اس کو اسی دن سے حرمت والا بنایا جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس حرمت والی جگہ کو قیامت تک کے لیے قابل احترام بنا دیا ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے لہذا اس جگہ کی کما حق کو قدر کرو اس کی حرمت کا پاس رکھو اور اس کی فضیلت کا احساس کرو اور احساس ہمیشہ تازہ رکھو ارشاد باری تعالی ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کا یہ عمل صالح اس کے رب کے نزدیک عجر و ثواب کے اعتبار سے اس کے لیے بہتر ہوگا اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے پرہزگاری کے دلیل ہے اللہ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے برکت بنائے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں تم بھی استغفار کرو وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دن اسلام کو شریعت بنایا بیت اللہ کو ہمارے لیے قبلہ بنایا اور ہر سال حج کے لیے ایک موسم مقرر کیا لوگوں اللہ تعالی کے فضل و کرم جود و سخا اور اس کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اطاعت و فرما برداری اور نیکیوں کے موسم فراہم کیے ہیں اور ان میں سے ان کے لیے عبادات کے عجر کو بھی بڑھا دیے ہیں اور انہیں ان اوقات و لمحات کو غنیمت جاننے اور رحمت الہی کے جھونکوں کے لیے ہمتن تیار رہنے اور اطاعت و بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سب قتلے جانے کی ترغیب بھی دی ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے اللہ کے بندو آج تم حرمت والے مہینوں میں ہو اور موسم حج میں ہو زلحجہ کے دس دن تمہارے اوپر سیاہ فیغن ہیں جن کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی یہ ایام دنوں میں سے سب سے افضل ہیں جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے افضل زلحجہ کے دس دن ہیں اور عبادت کے لحاظ سے زلحجہ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کو محبوب نہیں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلحجہ کے دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوئے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا ان میں نماز ہے حج ہے صدقہ ہے روزہ ہے اس جیسے نیک عمال کو اللہ نے عدن میں جمع کر دیا ہے حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلحجہ کے پہلے نو دن عشورہ محرم اور ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے اطاعت الہی کے موسم کو غنیمت جانو نیک عمال انجام دینے میں جلدی کرو اور نیکیوں میں سبقت کرو اللہ کے بندو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زلحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بانوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے اور ایک روایت میں ہے جب زلحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو اور کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور چمڑے میں سے کچھ بھی نہ لے اور ناخن کاٹنے کی ممانت میں اس کو تراشنا کاٹنا یا کسی اور طریقے سے زائل کرنا سب ہی شامل ہیں اسی طرح بال کاٹنے کی ممانت میں پورے بدن کے کسی بھی حصے سے انہیں مونڈنا یا چھوٹے کرنا یا اکھاڑنا یا جلانا یا کسی کیمیکل سے انہیں صاف کرنا سب شامل ہیں اللہ کے بندوں زلحجہ کے دس دن عبادت اور ذکر الہی کے دن ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ان دس دنوں سے زیادہ کوئی دن برتر نہیں اور نہ ہی ان ایام میں کیے گئے آمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے بس ان دنوں میں قصر کے ساتھ اللہ کی تحلیل کی بریائی اور تعریف بیان کرو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے چنانچہ اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر عدا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واہ خبر ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما جس طرح کہ تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر نازل فرمائی بے شک تُو حمید و مجید ہے اور اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسے تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر نازل فرمائی پہ شک تو تعریف کیا گیا ہے بزرگی بالا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت ادا فرما اور اے اللہ اپنے توحید والے بندوں کو عزت ادا فرما اللہ ان بلاد کو امن و امان کا ہے گہوارہ بنا دے اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے ائمہ اور اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ خادم حرمین شریفین ہمارے حاکم کو اللہ اپنی خصوصی توفیق ادا فرما اور ان کی خصوصی مدد فرما اور ان کے ولی احد کو بھی وہ اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اے دعاوں کو سننے والے رب اے اللہ حج کرنے والوں کا حج قبول فرما اے اللہ ان کی صحیح کو قبول فرما اے اللہ اپنی خالص رضا کے لیے انہیں عامال کرنے کی توفیق اتا فرما اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے رب اے اللہ انہیں اپنے ملکوں میں واپس سالم صحیح سالم اور غنیمت کے ساتھ جانے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر تمام صحابہ اکرام پر